خواتین کے لیے یوٹیوب سے ارننگ کا حکم خواتین کے لیے یوٹیوب سے کمائی کہ بارے میں کیا حکم ہے میں نے مفتی صاحب کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر کچھ پرسٹنٹ اپنی انکم سے صدقہ کر دیں تو باقی جائز ہوگا اس بارے میں وضاحت فرما دیں منال خان لاہور سے دیکھیں یوٹیوب کی ارننگ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یوٹیوب چینل خواتین کا ہے یا خوانین کا ہے خوانین کہتے ہیں خان کی جمع بنائیے میں نے خوانین یعنی مردوں کا ہے یا خواتین کا ہے اس سے کیونکہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ جو ایڈوٹائز چلتے ہیں نا اس پہ کمپنی کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ تو کمپنی اس پہ آپ کو کمیشن دیتی ہے گوگل اپنا کمیشن بھی لیتا ہے اور آپ کا کمیشن پھر آپ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ ایڈ کون سے چل رہے ہیں اگر وہ جائز پروڈکٹ کے چل رہے ہیں تو اس کی ارننگ جائز ہے اور شراب کے یا سودی بینکوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ارننگ حرام ہے تو اب چونکہ اس میں دونوں طرح کے ایڈ چلتے ہیں زیادہ تر تو جو ہمارا مشاہدہ ہے ایسی چیزوں کے ہی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جو یعنی جائز پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے کوئی شیمپو کا چلا دیا یا کوئی سابون بیچ رہے ہیں جیسے عام دکانوں پر جو چیزیں عام طور پر بکری ہوتی ہیں کمپنیوں کی شراب کے یا سودی بینکوں کے یا اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ذرا کم ہی یعنی نسبتاً کم چل رہے ہوتے ہیں حلال کے مقابلے میں تو اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو جائز ایڈ بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ فہو شیئر آ جاتے ہیں یعنی ایک پروڈکٹ تو کمپنی کے جائز ہے لیکن اس کو پیش کرنے والی خاتون ہیں تو اس لیے احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی یوٹیوب کی انکم ہے کہتا ہے آپ جانے یہ آپ کا تخوہ اور آپ کا اللہ سے معاملہ لیکن بہرحال کچھ انکم سے چند کچھ پرسنٹیج کو صدقہ کرنا لازمی چاہیے